بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو لارڈ سپیکر سے بلند آواز مسیقی کی آواز پر نیم برہنہ خواتین کا رکس جس پر لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں یہ منظر چین میں کچھ مقامات پر آپ کو لوگوں کے جنازوں کے موقع پر نظر آئے گا اس سال کے شروعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جنازوں پر نیم برہنہ ڈانسرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں فہش اور بہہودہ قرار دیا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ حکام نے اس عمل کے خلاف کاروائی کی ہو ایک خیال یہ ہے کہ جنازوں میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے جس جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوں گے مرنے والوں کے لیے اتنے ہی عزاز کی بات ہوگی لیکن کچھ لوگ اسے تولیدی عمل کی عبادت سے دوستہ چین کی ایک یونیورسٹی کے ایک پرفیسر نے سرکاری میڈیا کے ادارے گلوبل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ مقامی ثقافتوں میں شہوت انگیز رکس مرنے والے کے بہت سے بچے پیدا کرنے کی خواہی سے جوڑا جاتا ہے ایک اور تاثر یہ ہے کہ جنازوں میں نیم برہنہ عورتوں کو بلانے کا مقصد اپنی دولت کی نمائش کرنا ہے گلوبل ٹائمز کے مطابق دہی علاقوں میں رہنے والے اپنی سلانہ آمدنی سے کہیں زیادہ پیسہ جنازوں پر اداکاروں مزیع فنکاروں گلوکاروں اور نیم برہنہ رکاسوں کو بلانے پر لگا دیتے ہیں تاکہ سوگوار کو ذہن سکون مل سکے یہ عمل زیادہ تر چین کے دہی علاقوں میں دیکھا گیا ہے لیکن اصل میں یہ تائیوان میں زیادہ عام ہے یہاں سے اس کی شروعات ہوئی تو امریکہ کے ساؤت کیرلونہ یونیورسٹی میں ماہر بشاریات مارک ماسکوٹرز نے بی بی سی سی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنازوں پر نیم برہنہ عورتوں کا رکس تائیوان میں انیس سو اسی میں دیکھا گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تائیوان میں بہت عام ہے لیکن چینی حکومت اس پر زیادہ پوندیاں آئیت کرتی ہے اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس عمل کا نہیں معلوم لیکن تائیوان میں بھی ایسا بڑے شہروں میں نہیں ہوتا جنازوں پر نیم برہنہ عورتوں کا رکس ایک ایسا عمل ہے جو کہ نہ تو قانونی ہے اور نہ ہی غیر قانونی یہ آپ کو بڑے شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن زیادہ تر شہروں کے مضافات میں یہ عمل عام ہے دوستو یہ سکرپٹ ہم نے بی بی سی اردو سے لیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سکسرائب کریں اسلام علیکم